اسلام علیکم ڈریٹ 3 میں امید کرتیم کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہمیں سبق شروع کریں گے اردو کا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صفحہ نمبر ہے ہمارا پندران ٹھیک ہے تو اس میں کیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے بیٹے تھے آپ کی والدہ کا نام فاطمہ بن تی اصد تھا جو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حیدر کے نام سے بکارتی تھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر سایہ تربیت پائی نبوت کے بعد جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قبیلہ بنی حاشم کے سامنے اسلام پیش کیا تو بچوں میں کس لئے پہلے اسلام قبول کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا اس وقت آپ کے عمر کتنی تھی نو یا پھر دس سال تھی آپ بہت بہادر تھے اور ماں سوائے تبوک کے علاوہ آپ نے عزت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمام غزوات میں شرکت کی اور آپ کی شادی قصو ہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کی شادی ہوئی پھر آگے ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ بہت زہین تھے بڑے بڑے مسائل کو چھٹکیوں میں حل کر لیا کرتے تھے اس طرح کچھ واقعات دیئے گئے ہیں آپ نے اسٹرپٹر کی اچھے سے ریڈنگ کرنی ہے یہ ان واقعات کو بھی آپ نے پڑھ لینا ہے ٹھیک ہے یہاں بھی بھی واقعات دیئے گئے ہیں دو تین واقعات ہیں اسٹرپٹر میں آپ نے اچھے سے پڑھ لینا ہے اس کے بعد یہ الفاظ مائنی ہے جو آپ نے اپنی نوٹ بک پر لکھنے ہیں الفاظ ہیں ہمارا بنت بیٹی زیرے سایہ قریب یا پھر نزدیک تربیت پالنا پوسنا پرورش چہیتی پیاری یا پھر عزیز مقصود نیت نبی کا مقصد نبی کا منصب ٹھیک ہے مسائل مسئلہ کی جمع چٹکیوں میں حل بہت جلدی کام ہو جانا حق دار حق رکھنے والا شریک شرکت رکھنے والا قبول تسلیم کرنا نفع پھل یا پھر منافع حق سچائی یا پھر فرض ٹھیک ہے آپ نے یہ الفاظ میں نے اپنی نوٹ بک پر لکھنے ہیں اور اس چپٹر کی اچھے سے آپ نے ریڈنگ بھی کر لینی ہے ٹھیک ہے تین کیو